موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے آئینے نو سے ڈرنا ترزے کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہیں قوموں کی زندگی میں محترم ناظرین ترقی آفتہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نظام اپنے معاشرے اپنے سماج کا مسلسل جائزہ لیتے رہتے ہیں اور زمانی کی رفتار کے ساتھ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اپنے نظام کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاں دعوت کا ایک نظام ہے جو ہمارے علماء نے بنایا ہے لیکن زمانہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دعوتی نظام کو اپنے دعوتی وسائل پر غور کرتے رہیں ان وسائل کو کس طرح اپ ڈیٹ کرنی کی ضرورت ہے اپنے زمانے کی معافق کرنی کی ضرورت ہے ہمارے دعوتی نظام کا ایک بہت اہم حصہ اجلاس عدوستان میں مختلف طرح کی جو کانفرنسے ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں اجلاسے عام ہوتے ہیں ان کی صورتحال پر بھی ہم گفتو کریں گے ان کے مصبت اور منفی پہلوں پر بھی گفتو کریں گے اور ہمارے زمانے کے حساب سے اس میں کس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتو کریں گے سب سے پہلے اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج اس موضوع پر گفتو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اسد آزمی حفظ اللہ جن کو آپ مسلسل ہماری اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں آپ بہت ہی معروف و مشہور تعلیم ادارہ جامعہ صلفیہ وہاں کے استاز ہیں شیخ عبدالشکور مدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آئی ایسی کے محقق وردائی ہیں شیخ قفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ آپ لوگوں کے لئے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ بھی آئی ایسی کے محقق وردائی ہیں اور آئی پلس کے مقرر ہیں ہم انشاءاللہ و تعالی موضوع پر گفتوگو کا آغاز کرتے ہیں میں شیخ اسد آزمی حفظ اللہ صحیح گفتوگو کی شروعات کرتا ہوں شیخ یہ جو ہندوستان میں جلسوں کا نظام یہ ہے کیا پہلے ہم اس کے ایک صورتحال دیکھ لیں کیسے جلسے ہوتے ہیں کون لوگ جلسے کراتے ہیں کون تقریر کرتے ہیں کس طرح کی لوگ آتے ہیں اور بہت اہم سوال ہی کی جلسے ہوتے کیوں ہیں مقصد کیا ہے جلسوں کا دیکھیں آپ نے تو کئی سوال کر دیا ایک ساتھ جہاں تک جلسے کے نظام کا معاملہ ہے یہ کیا ہیں کیوں ہوتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لئے اور معاشرے میں اگر برائیاں ہیں تو ان کی اصلاح کے لئے اچھائیوں کو فروغ دینے کے لئے ان سب مقاصد کے تحت مطلب یہ کہ ایک جامع عنوان آپ دے سکتے ہیں علائے کلمت اللہ کا یا دعوت اللہ کا کہہ سکتے ہیں عمر بالمعروف نحیل المنکر کا نام دے سکتے ہیں جو ہمارے دین کا بنیادی مطلب یہ کہ اس کی شناخت ہے تو اسی مقصد کے تحت زمانے سے یہ چیز ہمارے یہاں رائج ہے خاص طور سے برے صغیر کے اندر جو جلسوں کا نظام ہے وہ باہر کی دنیا سے ذرا مختلف ہیں ہمارے یہاں جلسوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں علماء کے ذریعے تقاریر کا سلسلہ شروع ہو اور دیر رات تک چلتا رہے عوام اس میں آتے ہیں لوگ اور سنتے ہیں علماء سے استفادہ کرتے ہیں دی دی اب یہ چونکہ ایک اس کی طویل تاریخ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان جلسوں کے بڑے فوائد رہے ہیں ماضی میں خاص طور سے جو اللہ والے مخلص مقررین تھے تو انہوں نے جلسوں کے ذریعے سماج میں بڑی تددیلیاں پیدا کی مولانا سلام رحمت اللہ علیہ کے جلسوں کی تاریخ پڑھئے رودار پڑھئے اور پھر آپ کے ماضی قریب میں مولانا عبدالرہ فرحمنی جنڈہ نگری یہ نظرات کے جلسوں کے بارے میں پڑھئے ہم لوگوں نے تو مولانا جنڈہ نگری رحمت اللہ علیہ کے جلسوں کو سنا اور دیکھا بھی ہے یعنی واقعی بڑی مؤثر تقریریں یہ لوگ کرتے تھے اور اس سے ہر جلسے کے بعد تبدیلی نظر آتی تھی تو جلسے اسی لیے کیا جاتے تھے تاکہ ہمارے سماج کے اندر جو دلوں پر ایک میل بیٹھ جاتی ہے اور ایمان سے اور دین سے کچھ دوری ہو جاتی ہے تو اس کو اس میل کو دور کیا جائے ایمان کی تجدید کی جائے اور اگر قیناً دہتی ہیں بیماریاں خرابیاں سماج کے اندر تو ان کو دور کیا جائے تو یہ جلسے فی نفسی بہت ہی اہم اور بہت ہی بامقصد ہوا کرتے تھے اور جلسے منقب کرنے والے جہاں تک ہیں سماج کے جو حساس لوگ ہیں ایک تو یہ کہ ادارے والے کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی یعنی دینی اداروں والے دوسرے یہ کہ سماج کے اندر جو خاص طرح سے نوجوان طبقہ ہے جس کے اندر ذرا جذبہ ہوتا ہے دیل کا دعوت کا وہ لوگ بھی منقب کراتے ہیں کبھی کبھی ان جلسوں کے انعقاد کا مقصد کسی ادارے کی مالی مدد کرانا بھی ہوتا ہے تو یہ سب پس منظر ہے ان جلسوں کا اور وقت تک بدلتے ان سب چیزوں میں کافی تبدیلی آئی اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی لیکن ایک پس منظر اس کا یہی ہے جلسوں کا تو ایک پس منظر تو شیخ نے بتایا شیخ عبدالشکور صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک پس منظر تو شیخ نے بتایا عام طور پر جو شیخ نے پس منظر بتایا یہ زیادہ تر دیہات کے پس منظر میں عام طور پر پوری رات جلسے ہوتے ہیں الگ الگ خطبہ یہاں سے آتے ہیں آپ کا شہر سے تعلق ممبئی سے یہاں کی جلسوں کا کیا صورتحال ہے کیا سکتا ہے جیسا شیخ نے فرمایا کہ اجلاس یا جلسوں کا مقصد تو وہی ہوتا ہے کہ تبلیغی دین ہو دین کی باتیں لوگوں کو پہنچائی جائیں اور دوسری بات یہ ہوتی دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کہ معاشرے میں سماج میں جو برائیاں ہیں جو کوتاہیاں عوام میں پائی جاتی ہیں یا کوئی نئی بدیات ایجاد ہو رہی ہیں یا اخلاقی کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ جون جو زمانہ گزرتا ہے کچھ اخلاقی بگاڑ کی نئی نئی صورتیں سامنے آتی ہیں بلا شبہ ایک تو انفرادی دعوت تو ہوتی ہے تا جاں مزیدوں میں خدبے بھی ہوتے ہیں اور دروس بھی ہوتے ہیں لیکن استعمائی طور پر پوری قوم کو مخاطب کرنا ہو اور جب کوئی بیماری بڑھ جائے کوئی بگاڑ پورے معاشرے میں پھیل جائے تو ایسی صورت میں ایک طرح سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ پوری عوام کو ایک ساتھ مخاطب کیا جائے تو اس لیے جو ہے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور چونکہ تھوڑا سا جو شہروں کا معاشرہ ہے شہروں کی جو زندگی ہے دہدیہاتوں سے تھوڑی الگ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہروں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کوئی نہ کوئی نوکری کرتی ہے جس کا تعلق سرویس سے ہوتا ہے تو شاید شہروں میں یہ بہت ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا لیکن مشکل ہے کہ پوری رات اجلاس کیے جائیں کیونکہ صبح اگر نوکری پر جانا ٹھیک ہے آپ کا کاروبار ہے یا اگر جیسے مثال کی طور پر اگر گاؤں کی بات کریں تو وہاں اگر کھیت کا مسئلہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنی چیز کا مالک ہوتا اپنے کاروبار کا اپنے کام کا مالک ہوتا ہے تو وہاں چیزوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں انسان دوسرے کتابے ہو کہیں نوکری کرتا ہو کسی آفیس میں کسی پرائیویٹ آفیس میں کسی سرکاری آفیس میں تو ایسی صورت میں پوری رات کسی اجلاس کا چلانا ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس لئے یہاں عام طور پر سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ جلسے شروع کیے جائیں اثر کے بعد سے شروع کیے جائیں یا بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دوپہر میں بھی شروع کیے گئے ہیں جلسے یا اثر بات شروع کیے جاتے ہیں مغرب بات چلتے ہیں اشاہ تک چلتے ہیں یا اشاہ کے بعد کچھ دس بجے تک دس بجے تک چلتے ہیں اور چونکہ سرکاری اعتبار سے بھی بہت جگہوں پر پابندی ہوتی کہ آپ صبح یعنی رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے بلکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دس بجے سے پہلے بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کی ایک جو لیمٹ ہوتی کہ آپ اس کی آواز کتنی رکھیں گے تو ان تمام چیزوں کی بھی شہروں میں پابندی ہوتی ہے تو اس حساب سے جلسے ہوتے بلا شبہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان شہروں میں زیادہ متحرک ہیں میرا اندازہ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے میری رائے سے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں تبلیغ کے معاملے میں دیہاتوں سے زیادہ شہروں کے نوجوان متحرک ہوتے ہیں یہاں ہر تقریبا کسی بھی اگر آپ کہیں گے کسی بھی جماعت کی کھیک اگرچہ اور بھی جگہ پر اس کے اثرات ہو لیکن کسی بھی جماعت کی تحریک اس کے جذبہ زیادہ تر شہروں میں ظاہر ہوتے ہیں ہر فرقہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ جو ماحول ہے جلسوں کا یہاں پر علم بھی زیادہ تر سمٹ کر کے شہروں کے طرف زیادہ جو جذبہ جو ہوتا ہے علم سیکھنے کا بھی یہاں کے نوجوانوں میں نسبتاً زیادہ ہے نسبتاً تھوڑا سا زیادہ ہے آپس میں ڈیبیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے بیس امراعیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے بھی جلسوں کی ضرورت میں حسوس ہوتی ہے شیخ فیت اللہ صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام نے تو ہم کو دعوت کا ایک نظام دیا ہوا ہے بھئی درس ہے جمعہ کے خود بات ہے تو ایک جب دعوتی نظام موجود ہے کیا اس دعوتی نظام میں جلسوں کا کوئی تصور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی ہم کی صیحتت میں ملتی ہے اللہ کے نبی کوئی جلسہ کیا ہو مدینہ میں یا مکہ میں اور لوگوں کو بلایا ہو تقریر سننے کے لئے کوئی اصل ہے اس کی شریعت کے اندر دیکھیں یہ اصل مطلب دین نہیں ہے جلسہ کرنا ایک وسیلہ ہے جب دین ہوگا تو اس میں ہے دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا سکتا لیکن دین کو آگے فارورٹ کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں یا دین کی تفہیم کے جو بھی ذرائع ہیں چاہے جلسے ہو اور معاملہ سے جلسوں کا نہیں ہے ہم نے جو علوم مدون کیے ہیں اصول فق ہے اصول حدیث ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ اصل ایسا نہیں کہ یہی دین ہے دین نہیں ہے دین کی تفہیم دین کو پہنچانے تبلیغ کے ذرائع ہیں یہ جلسے دین کی تبلیغ کے ذرائع ہیں اور دیکھیں اسلام میں جو نظام ہے جمعہ کی خطبے کا اسی طرح ایک بہت بڑے پروگرام کا خطاب کا نظام ہے تی دین کا خطبہ تو اس میں ایک ذاتہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے وہ جو اللہ کے رسول نے صفحہ بہاڑی پر جمع کیا سب کو اس زمانے کے لحاظ سے وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ سب کو ایک اٹھا کرنے کا جمع کرنے کا ایک ذریعہ تھا تو اس ذریعہ کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا تو اس سے پتا چلتا نا کہ خطبہ دینا یا تقریر کرنا اور عرب میں دیکھئے اپنا پیغام پہنچانے کے لئے خطبہ ایک اہم ذریعہ تھا اور عربی عدب کا ایک بہت بڑا خطبہ یعنی تقریر کہ عوام ہماری خطبہ مدھب سے خطبہ خطبہ یعنی تقریر تو تقریر اس وقت کا ایک میڈیا تھا جیسے آج کل جو ذرائع ہیں ذرائع بلاغ تو اس وقت کے ذرائع بلاغ میں دو چیز سب سے بڑی تھی ایک شیر اور ایک تقریر اس لئے کسی کو اپنا پیغام دینا ہوتا تو شیر میں ڈھال دیتا تھا یا خطبہ میں ڈھال دیتا اس لئے جاہلی جو ہے شورہ کے اشار ملیں گے آپ کو اور خطبے بھی ملیں گے قریر ملیں گی جو عدب کے لئے عربی عدب کے لئے بہت بڑا مرجہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کہ اس کو یہ کہا کہ یہ ذریعہ غلط ہے جو پہلے سے چلا آرہا تھا خطبے کا یہ ذریعہ بلکہ اس کے کچھ حصے کو تو لازم کر لیا جیسے جمعہ کا خطبہ ہے ایدین کا خطبہ ہے لازم کر دیا اور واقعی ذرائع پر کبھی کوئی قدگن نہیں لگایا کہ یہ غلط ہے یعنی انسان اپنے زمانی کی ضرورتوں کی حساب سے دیکھتے رہے کہ جو بھی میڈیا اس زمانی کا ہو اس کا استعمال کر کے دین کی دعوت کو اور ایسے ہی ایک اور چیز اور ایسی عبداللہ ابن عباس رضلوں کے بارے میں آتا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کا جو خطاب چلتا تھا کبھی کبھی قرآن کی تفسیر وغیرہ کے سسلے میں بہت لمبا لمبا ہوتا تھا جیسے صحیح مسلم کی روایتیں انہوں نے شروع کیا تو اثر کی نماز کا وقت آ گیا اثر کی نماز کے بعد پھر کانٹینل کیا یہاں تکی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگ کہنے بھی لے گیا السلاة 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 نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کہا تو علمونی بسنہ تم مجھے سننہ سکھاؤ گے تو انہوں نے مغرب کو لے جا کے عشاء میں پڑھا پھر ایک حدیث پیش کی تو صحابے کرام بھی یہ ذریعہ اختیار کرتے تھے خطابات کی اور خود وہ حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم مغرب کی کہ وہ حدیث ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے اور جمعہ کی نماز لمبی ہونی چاہیے تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز سے مختصر ہونا چاہیے بلکہ جمعہ کا خطبہ جو عام خطبے ہوتے ہیں تو اشارہ عام خطبوں کی طرف سے عید کا خطبہ جمعہ کا خطبہ نہیں عام خطبہ تو اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ گنجائش عام خطبوں کی تو ایک آدمی جب عام طور سے کہیں خطاب کرے تقریر کرے تو وہ لمبہ ہو چلے گا لیکن جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے اور ایسے ہی جمعہ کی جو نماز ہے عام نمازوں سے جیسے عام نوافل نماز بہت ساری نمازیں ہیں اس سے تھوڑا سا یہ لمبہ ہونا چاہیے یہ عام جو نمازیں ہیں تو خطبے کی تقریر کی جو ہے مثال ملتی ہے اللہ کی نمیسیم کے زمانے میں بھی اور پہلے بھی مثالیں بھی ملتی ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لکھائی بس وہی طریقے اختیار کرنے جو اللہ کی نبی کے زمانے میں یہ اصل ذریعہ ہے دین کو آگے پہنچانے کا پہلے کتاب اس طرح شہنی ہوتی تھی بعد میں دین کی اشارت ذریعہ ہے اس میں اصل جواز ہے اگر کتاب و سنت کی مخالفت کہیں ہو رہی ہے تو وہ چیز غلط ہوگی ورنہ اصل جو بھی ذرائع ہیں سب کا استعمال کر رہے ہیں جیسے آج کل یہ ٹی وی اگر حمل استعمال کر رہے ہیں جو بھی ذرائع ہیں ان کی اصل کیا ہے جائز ہے جب تک کی کتاب و سنت سے اس کی ممانے ثابت نہ ہو جائے آپ کچھ بول لیں کہہ رہا تھا کہ کچھ مثالیں جیسے عرفہ کا خدبہ ہے اسی طرح مزدلفہ مینہ میں آپ نے خدبے دی ہیں اور نبی کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی تو آپ اعلان کرواتے تھے کہ اس کا ہو اصلات و جامعہ یعنی موزن یا جو بھی ہوتا تھا کہتا اصلات و جامعہ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور نبی کو جس موضوع پر بات کرنی ہوتی تھی اس موضوع پر نبی جو ہے وہ خدبہ یا تقریب کار کرتے تھے شیخ اس بستہ کے اندر بھی خدبہ ہوتا تھا کصوف اور کصوف میں سراج گرہن سراج گرہن چاند گرہن ان سب میں بھی خدبے ہوتے تھے اور جیسا کہ شیخ نے بتلایا اکثر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ ہوتا تھا کوئی مہمان آ جاتا تھا یا کوئی پوچھتا تھا تو بیٹھ کر کے صحابہ کے درمیان اس کو بتاتے تھے یعنی ایک مختصر سا خدبہ کر لیجئے اس کو ایک مختصر تقریر یا درس اکثر ہوتا اسی طریقے سے نہیں یہ ساری حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں صحابہ کرام سنتے تھے ان خطابات کو اور پھر روایت کرتے تھے تو اس کی ساری بنیادیں موجود ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں تو شیخ آپ نے بتایا تاریخ حوالے سے کہ ان خدبوں کا بہت مصبت اثر جو ہے وہ رہا ہے معاشرے کی اصلاح پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسا رہا ہے اثر ویسا ہی اب بھی ہے یا اس میں کچھ کمی آ گئی ہے نہیں کمی تو آئی ہے کمی آئی ہے اور وہ محسوس بھی کی جاتی ہے اب یہ کہ اس کے اسباب کیا کیا ہیں یہ الگ بات ہے لیکن پہلے جیسی بات نہیں رہ گئی ہے اب اکہ دکہ مطلب ہے کہ شاز و نادر ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے اور مطلب یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر جلسے سے سب لوگ متاثر ہی ہوں اور ہر جلسے کا فوراں ریزلٹ بھی سامنے آئے لیکن جب مقارنہ کیا جاتا ہے سابق سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ اثر نہیں رہ گیا جلسوں کا جو پہلے رہا کرتا تھا ہم لوگ اسباب پہ بات کریں گے شیخ عبدالش شکور صاحب کبھی کمنٹ میں لے لوں شہروں کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے مضبط اثرات ہیں یعنی جلسوں کا جیپنے بڑے پیمانے پر جلسے ہوتے ہیں اصلاح کے عنوان سے تو کیا اس پیمانے پر اصلاح ہوتی ہے دیکھئے ابھی پہلے بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا بہت زیادہ کوئی باریکی سے جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ کسی جلسے کے نتائج کتنے مرتب ہوئے سماج پر کیونکہ یہ اس کے لئے بھی ایک تھوڑی سی محنت چاہیے کہ ہم نے کسی جگہ جلسہ کیا تو اس سے پہلے حالات جلسے سے پہلے کے حالات کیا تھے پھر ہم نے کہیں دو دن تک جلسہ کیا ہے تو جلسے کے پہلے حالات کیا رہے کیا سماج میں آسفاس کے محلوں میں ان کے افراد میں کوئی مصفت تبدیلی پیدا ہوئی نہیں ہوئی تو یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا ایک ہے کہ اس کو باریکی سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے البتہ یہ ہے کہ بہرحال پہلے جو جس جذبے سے کیونکہ اس میں فرق بھی بات انشاءاللہ آگے آئے گی لیکن جو جلسہ مناقض کرتا ہے اس کا جیسے اخلاص ہوتا ہے اس کے مقاسج اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں اسی اعتبار سے نتائج بھی آتے ہیں تو پہلے مقاسج چونکہ نیک ہوا کرتے تھے زیادہ زیادہ تر اہم تبلیغ دین مقصد ہوا کرتا تھا اسلاح معاشرہ وغیرہ تمام باتیں تو اس وجہ سے مقاسج نتائج بھی اچھے آتے تھے لیکن میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نتائج آج بھی اچھے ہیں اور جلسوں کی ضرورت ہے جو دینی معلومات ہے دین کی تبلیغ ہے بہت ساری چیزیں جہاں انسان کو اور راستوں سے نہیں مل پاتی ہیں ٹھیک ہے جمعہ کے خدبے ہیں ان کا انکار نہیں ہے دیدین کی خدبے ہیں اور مواقع پر درست دروس ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ جلسے بھی ہونے چاہیے کیونکہ میں جلسوں کا میں نے مقصد بہت اہم یہ سمجھا ہے اس پر کبھی کبھی ہم نوہزہ تک اور نہیں کرتے جلسے صرف تبلیغ کے لیے نہیں ہیں وہ مقصد بہت اہم ہے بلا شبہ لیکن صرف تبلیغ کے لیے نہیں ہے یا دینی معلومات پہنچانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہی مقصد پورا ہو جائے بلکہ اصل میں ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں ایک تحریک پیدا کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں جلسہ کہیں بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا کبھی کبھی میں ہر جلسے کے بات نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی جو کہا جا رہا وہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن جس مقصد کے لیے جس تحریک کو اٹھانے کے لیے وہ جلسے کا انقاد ہوا کبھی کبھی وہ چیز وہ حاصل ہو جاتی ہے جیسے سیاسل جلسوں میں ہوتا ہے کبھی سماجی تبدیلی میں ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ ایسا دکھانا ہے کہ سماج میں ہم یہ تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں سماجی ناانصافی خلاف بات کرنا چاہتے ہیں یا جہیز کی خلاف بات کرنا چاہتے ہیں کبھی اس کا مواد بہت زیادہ اثر نہ کرے عوام پر لیکن ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم جہیز کی خلاف ہیں اتنے لوگ جو لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جہیز کی خلاف ہیں تو یہ جو تحریک ہے جو جذبہ ہے یہ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ اس لیے بھی کبھی کبھی جلسے اس لیے بھی ہونے چاہیے کہ ایک جو بات ہم اب تک مزیدوں میں کہتے رہے دروس دروس میں کہتے رہے یہاں وہاں کہتے رہے وہ اب لوگوں کے سامنے استعمائی طور پر بھی آئے تو ٹھیک ہے جلسوں میں پہلے جیسے اثرات نہیں رہ گئے لیکن ان کے اثرات کا ان کے نتائج کا انکار نہیں کہہ جا سکتا ٹھیک ہے آج بھی جلسے اپنا کام کچھ حد تک کر رہے ہیں ہا ٹھیک ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے جو روڈ پر جلسے ہوتے ہیں یا جو میدانوں میں جلسے ہوتے ہیں تو ان سے بعض مرتبہ ہمارا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جو ہماری مسجد بہت اہم نقطہ یہ کیونکہ مسجد میں تو جو آتے ہیں وہ ایک نظریہ لے کر کے یا ایک طرح سے دین سے ایک تعلق ہے اس تعلق کے ساتھ وہ آتے ہیں مسجد میں لیکن جیسے سالکوں پر جلسے تھے ممبئی میں میں نے دیکھا سالکوں پر جلسے ہو رہے ہیں تو اب وہ جو پبلک آ جا رہی ہے ہمارے یہاں ذرا سا مسجد کی تقسیم کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ کسی مسجد کی مسجد میں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں اس میں وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں لیکن اس مسجد کا جلسہ اگر باہر سالک پر ہو رہے تو دوسرے مسجد کی لوگ بھی بیٹھتے ہیں سنتے ہیں اس میں بہت ساری غلط فہمی ہیں اس میں صرف مسجد کی بات نہیں ہے ہر مسجد میں کچھ ایسے فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں کبھی نہیں آتے ہیں لیکن ایسے لوگ جلسوں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں چند باتیں سن کے پھر مسجد کا بھی رکھ کر لیتے ہیں تو ان تک ہم کو ایکسس نہیں ملتا ہے صرف مسجدوں کے ذریعے لیکن جلسوں میں کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں چار بات ہو جاتی ہیں اس میں اسی سے ملتا جب تھی کہ غیر مسلم حضرات بھی سنتے ہیں ہماری باتیں جب جیسے مثال کے طور پر سیرت نبی پر کانفرنس ہو تو یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم جو پیغام عام طور پر لوگوں تک غیر مسلم حضرات تک نہیں پہنچا پاتے ہیں تو اس ذریعے سے یہ پیغام ہمارا ان تک بھی پہنچا جیسے کل اسٹیشن پر جلسہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اسے پہل ہوا کرتا تھا تو اس میں جو گزرنے والے ہیں ایک بڑی تعداد غیر مسلم حضرات کی ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں یا گزرتے وہ سن لیتے ہیں کچھ نہ کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑتی دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے تو اس سے بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے جو شبہات یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو دین کے حوالے سے ہو یا مسلم کے حوالے سے ہو تو وہ عام طور پر آپ کے پاس آگر گئے تو کوئی نہیں سنتا لگی آپ سڑک چلتے کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں تو اس حیثیت سے اور کیا اس کے مصبت آپ کو شیخ عصد آزمی صاحب کیا آپ کو مصبت چیزیں کیا دیکھتی ہیں آج کل کے جلسوں میں مصبت چیز یہی سب جن کا تذکرہ ہوا بھئی اس سے عوام سیکھتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی مبادیات بھی نہیں معلوم ہوتی لیکن انہی جلسوں میں آتے آتے بہت ساری چیزیں وہ سیکھ لیتے ہیں اور جہاں خواتین کی بھی شرکت ہوتی ہے بیچاری خواتین دن کو عام طور سے مسجدوں میں بھی نہیں جانے دیا جاتا اور جلسوں میں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی عام طور سے تو اسی بہانے ان تک بھی کچھ باتیں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی اصلاح کا بھی کچھ نہ کچھ کام ہوتا خاص طور سے اگر ان کو بھی حدف بنائے جائے جلسوں میں ان کے مطلب کی چیزیں بھی ان کے اصلاح کی چیزیں بھی موضوعات شامل کیے جائیں تو اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے نوجوان اس سے جڑتے ہیں ذرا جذبہ رہتا ہے کچھ نہیں تو والنٹیر کی حیثیت سے ہی لیکن اسی بہانے کچھ نہ کچھ وہ ایک مضبط سرگرمی تو مل جاتی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو مضبط سرگرمی آپ نہیں دیں گے تو کسی منفی سرگرمی میں اپنا وقت ضائع کریں گے تو اس طرح سے ان کا سمجھے کہ ایک بنیاد جو ہے ان کو مل جاتی ہے اگر پھر بعد میں یہ جلسے کے منتظمین ان نوجوانوں کو جوڑے رہیں اپنے آپ سے اور اس پر ہم لوگ بات کریں گے مقصد میں کہ جلسے فینف صحیح مقصد ہیں یا مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں اس پر بات کریں گے تو ان نوجوانوں کو بعد میں بھی جوڑے رہیں دیکھیں کہ یہ نوجوان ہمارے ساتھ تھے کارکن کی حیثیت سے اور انہوں نے بڑے جوش اور جذبے سے کام کیا تھا تو لے آؤ ان کو اسے دعوت سے جوڑا جائے نوجوانوں کو بیزی رکھنا جو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز اس میں بہت ضرور ہیں اچھا شکر 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 صاحب اور کیا مصبت آپ کو چیزیں دیکھتی ہیں جلسوں کی اثرات ایک بہت اہم چیز مجھ کو یہ سمجھ میں آتی ہے نا خاص طور پر ہندوستان کا جو ڈیموکریسی اور الیکشن والا نظام ہے اس میں شکتی پردرشن بھی ایک ضرورت ہوتی باز مرتبہ کہ آپ جو ہیں جب تک کہ اپنی تعداد نہیں ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تب تک وہ جو آپ کے ایک سیاسی قوت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی تو جیسے جو عام ملی جو جلسے ہوتے ہیں اس میں جو اتنی بڑی تعداد آتی ہے یا ایسے ہی جو جلسے ہوتے ہیں مسجدوں کے تابعہ کر کے تو اس میں جو ایک تعداد آتی ہے تو جو مقامی سیاستدان ہوتے ہیں مقامی لیڈران ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ بھی اتنے کمزور نہیں کیونکہ ہمارے یہاں تو دیموکریسی میں جتنی آپ کی تعداد ہے اتنے ہی آپ کی طاقت ہیں تو ایک ذرا سا شرطی پردرشن بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موضوع بہت اہم اس وقت ملک میں سیاسی اعتبار سے یا ایک ہی سماجی اعتبار سے بہت زیادہ سلکتا ہوا ہوتا ہے اس موضوع پر عوام کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے ٹھیک عام موضوعات پر تو باتیں ہوتی ہیں لیکن جیسے کوئی موضوع اچانک آ گیا کوئی جیسے طلاق احلاطہ کا مسئلہ آ گیا مثال کے طور پر یا کوئی بھی ایسا موضوع جو سماجی ہو جو کوئی سیاسی موضوع آ گیا تو اس موضوع پر لوگوں کی رہنمائی کرنا ان کو بتانا کہ انہیں کیا کہنا ہے کیسے کہنا ہے کیسے ردعمل ظاہر کرنا ہے ان تمام باتوں کا مقصد بھی جلسوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے بھی ایک استوار ہو جاتا ہے جلسوں کی وجہ سے خاص طور پر کبار علماء یا اچھے جو مقررین ہوتے ہیں ان سے واقفیت نہیں ہوتی عوام کو خاص طور پر اب تو شوشل میڈیا میں ذرا سا ایک وہ چیز ہو گئی ورنہ پہلے تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ جلسوں کے ذریعے سے ایک طرح سے اپنے علماء سے جو ایک تعلق بن جاتا ہے کبار علماء کا ایک تعریف ہو جاتا ہے عوام سے ان کا ایک رابطہ بننے کا ایک ذریعہ بھی جلسے ہیں ہمارے یہاں پر جو ہو رہے ہیں شیخ فیض اللہ صاحب اور کوئی آپ کو کوئی ایک مصبت چیز کیا اس میں دیکھیں ایک فائدہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا ہم ممبئی میں جو دیکھ رہے ہیں ہمارا جو تجربہ ہے آپ دیکھیں بہت سارے شہروں کے مقابل میں یہاں ایمان و یقین کی باتیں بہت ہوتی ہیں اور مساجد میں مسلیان کی تعداد بھی بہت ہوتی ہے اس میں نوجوان حضرات کی بھی اچھی تعداد ہوتی ہے تمام طور برائیوں کے باوجود بھی فجر میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے ممبئی میں گرچے برائیوں کا بہت بڑا اڈا ہے لیکن اس کے باوجود نیک لوگوں کے بھی کمی نہیں ہیں اس شہر میں تو یہ بہت سارے شہروں میں اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں جلسے بہت کسرس سے ہوتے ہیں ہر جماعت کی طرف سے بہت کسرس سے پروگرام مساجد میں میدان میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو بہت ہی احتمام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نتیہ یہ بھی آ رہا ہے کہ دینی بیداری یعنی ایمان کے ساتھ ایمان کی تازگی کے ساتھ عمل کا رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے جتنا آپ دین کی بات کریں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اور پھر عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے لوگ عمل کی طرف آتے ہیں یہ بھی جلسوں کے ایک مصبت اثر ہے کہ دینی بیداری ہوتی ہے لوگ دین سے جڑے رہتے ہیں اسی طرح سے ایک ماحول بھی ملتا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی برا ہوتا ہے تو اس کو اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا ہے کہ اور بھی اچھے لوگ ہیں لیکن جلسوں میں جاتا ہے تو سوال میں جاتا ہے مطلب پوری قوم کس طرف جا رہی ہے لوگوں کی سوچ کیا ہے تو وہ ایک انکاری منکر کا کام ہوتا ہے اس کے دل کی رہنمائی ہوتی ہے کہ اچھے لوگ اس طرح ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے ورنہ اکیلہ کٹا ہوا بیٹھا رہے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو کوئی بولنے نہ والا ہو تو سمجھے گا پوری دنیا ایسی ہے جیسے میں ہوں لیکن وہاں جلسوں میں جاتا ہے اس سمجھ میں جاتا ہے کہ یہ معاشرہ سماج اس چیز کو برا سمجھ رہا ہے تو سماج کی طرف سے جو سماجی جو انکار ہوتا ہے انکار منکر اس سے وہ اثر لیتا ہے ایک تحریک بھی چھڑتی ہے بہت سارے جلسوں میں نے رکھا باندرہ میں کئی سالوں سے جو تقریبا شہر کی باتوں میں آگئی ہے لیکن وہی کی نسبت کیونکہ انسان کی ایک فطرت یہ بھی کہ کسی قوم کی طرف وہ منصوب ہونا چاہتا ہے تو یہ نسبت کا جو اس کے اندر ایک نسبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے کہ میں اس قوم اس فلان جماعت سے مسلمانوں کے مسلمانوں سے میرا تعلق ہے میری نسبت ان سے ہے تو اپنے اندر ایک حساس پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں میں قوم سے جڑا ہوا ہوں یا جو میرے ہم خیال لوگ ہیں میں ان سے جڑا ہوں یہ بھی خیال ہے کہ یہ بھی جلسوں سے پیدا ہوتا ہے اور ایک تحریک بھی شروع ہوتی میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے کہ جلسے کے بعد کے اثرات میں کہ کوئی موضوع چھڑ دیا گیا کوئی ایک سوال آ گیا ہمارے ہیں تو ممبئی میں اس طرح بہت ہوتا تھا کہ آدھا ایک گھنٹہ تک خطاب کے بعد سوالات کی مجلسیں ہوتی تھیں تو اس میں کوئی سوال آیا کوئی موضوع چھڑ گیا تو پھر وہ موضوع کئی دنوں تک کے معاشرے میں زیر بحث رہتا تھا یعنی ایک جمعوت جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس پر گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر اگر وہ خاص طور پر کسی عبیدت سے اس کا تعلق ہے یا کسی گمرائی سے تعلق ہے تو اس کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتا تو اس پر جب ایک خطاب ہوا تو ایک لوگوں کو مواد بھی مل گیا ان لوگوں سے بات کرنے کے لئے جو اس طرح کی گمرائی کی شکار تھے اور ایک چیز جو اگرم خاموشی تھی اس پر جمعوت تاری تھا اس پر گویا کہ ایک پتھر گسی نے مار دیا تو وہ بحث چھڑی بحث چھڑنے سے پھر لوگوں کی اصلاح بہت سارے لوگوں نے توبہ کی بہرحال محترم ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے ہمارے جو معاصر جلسے ہوتے ہیں ان کے مصبت و منفی اثرات پر ہم نے آج کی اس اپیسوڈ میں دیکھیں کہ ان جلسوں جو اصلاحی جلسے ہمارے ملک بھر میں ہوتے ہیں جو پروگرامز ہوتے ہیں کانفرنسے ہوتی ہیں ان کے مصبت اثرات معاشرے پر کیا ہیں لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ وقت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں زمانے کے حالات بدل رہے ہیں اور ترقی آفتہ قوموں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ خود کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے نظام کو زمانے کے تقاضوں کے موافق کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہم نے اس وقت جلسوں کے مصبت حوالوں اور مصبت اثرات پر گفتو کی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان جلسوں میں کس طرح کی اصلاح کی ضرورت ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو پریشان کن ہیں اور جن کو ختم کرنے اور جن میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے فیلحال وقت اجازت نہیں دیتا لہٰذا آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ میں سے جو لوگ ہم کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دین کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں